اسلام علیکم میں ہوں فرزانہ روی اسلام اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل دوستوں عدالت میں جب زہیر احمد اور شبیر احمد کی زمانت مسترد کی جانے کی درخواست جو مہدی علی کازمی نے دی تھی وہ رد کر دی گئی تو گویا انہیں آزادی کا پروانہ مل گیا وہ جیل میں کونسا پہلے قائد رہے پندرہ دن تو کونسا انہوں نے کوئی سووت اٹھائی ہاں وہ پریشان ضرور رہے لیکن ان کو جیل میں بھی بہت ساری آسانیاں حاصل تھی لیکن مہدی علی کازمی کو جو دوبارہ واتس اپ کے ذریعے اور میسیجز کے ذریعے دھمکیاں دینے کا جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا اور اسے ڈیلیٹ کر دیا تو اس سلسلے میں یقین کامل تھا کہ انہیں اب جیل بھیجا جائے گا دوستوں جب کسی کو زمانت پہ رہا کیا جاتا ہے تو اس پہ بہت ساری پابندیاں آئیت کی جاتی ہیں مثلا یہ کہ وہ اپنے شہر سے جہاں وہ موجود ہے اس سے باہر نہیں جا سکتا کوئی غیر قانونی نقل و حرکت نہیں ہوگی اور کسی قسم کے کسی مشکوک کام میں ملوث نہیں ہوگا عدالت جب بھی اسے بلائے گی وہ وہاں حاضر ہوگا قانون کی خلاف ورزی نہیں کرے گا لیکن جناب انہوں نے تو مہدی علی کازمی کو ان کی دوسری بچی کے حوالے سے بھی دھمکیاں دیں اور دیگر بہت سی ایسی سرگرمیوں میں وہ ملوث رہے جس کا کامی خرید و فروخت ہے یعنی کہ اپنے لئے کارندے تلاش کرنا اپنے لئے سہولتکار تلاش کرنا یہ ان کا کام رہا بلکہ الٹا انہوں نے مہدی علی کازمی پہ الزام لگایا کہ ان کی فون کا فرانزک کیا جائے اور فون کا فرانزک جو ہے وہ امریکہ سے ہوتا ہے اس میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے اور ان کا جو مقصد ہے گینگ کا وہ یہ ہے کہ کھینچا جاتا رہے طویل عرصے تک اس کیس کو اور اس کے لئے وہ کیا کیا کرتے ہیں وہ آپ کو پچھلے تمام ویڈیوز میں اور خبروں کے ذریعے معلومات حاصل ہوتی رہی ہیں اور مزید آگے جل کے معلوم ہوتی رہیں گی عجیب عجیب نئے ڈرامے اور تماشے یہ سوچتے ہیں بلکہ سوچیں گے کیا یہ جو جس طرح نظر آتا ہے ان کو وہ اسی طرح گھوم پھر کے کر لیتے ہیں مطلب ان کا ایک دائرہ کار ہے جس میں وہ گھومتے رہتے ہیں ملزمان نے جو کچھ کیا ہے انہیں پتا ہے کہ ان کی سزا کتنی کڑی ہے اور اس لئے وہ ہر حال میں بچی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہر حال مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں جبکہ اس کا حاصل کچھ نہیں ہے عدالت نے ماں باپ کو ملاقات کی اجازت مہینے میں دو بار دی ہوئی ہے ملزمان عدالت میں یا عدالت سے باہر جس قدر غلط بیانی اسے کام لے سکتے ہیں وہ لیتے ہیں اور جس طرح کا کھیل وہ کھیل سکتے ہیں وہ کھیلتے ہیں جیسے اُلٹ پھیر وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ وہ اپنے وکیل کے ذریعے کرتے ہیں اپنے سہولتکاروں کے ذریعے کرتے ہیں یہ شیلٹر ہوم کی انتظامیہ کو جو کراچی میں شیلٹر ہوم ہے اس کی انتظامیہ کو خرید تو نہیں سکے لیکن یہ مستقل کوچشوں میں لگے رہتے ہیں اور ہر وہ شخص جو اس کیس سے وابستہ ہے کسی بھی طرح سے یہ ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی تازہ ترین مثال ڈاکٹر فاطمہ ریاس کی ہے جنہوں نے اپنے فرائض کی بجاوری کے بجائے اگواکاروں کے اس گھناؤں نے گیم میں شرکت کر لی اور اب وہ سرعام دنیا کو یہ باور کراتی پھر رہی ہیں کہ ان کے دماغ میں کوئی خلل واقع ہو گیا ہے اور یہ خلل اس لیے واقع ہوا ہے کہ شیلٹر ہوم میں انہیں چائے میں کچھ گھول کر پلایا جاتا رہا ہے آسان زمان میں سے یہ کہیں گے کہ انہیں جو نشاور چیز چائے میں کھول کے پلائی گئی ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہیں گدشتہ دنوں انہوں نے عدالت میں جا کر ایک جو نیا ڈراما کیا اچھا یہ عدالت میں ان کی موجودگی بھی عدالت کے حکم پر نہیں تھی بلکہ انہیں کسی یوٹیوبر نے کہا تھا کہ ارے آپ کیوں نہیں ہی جائیں گی کل آپ وہاں جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے خلاف ہی کوئی فیصلہ ہو جائے بھاگی بھاگی گئی ہیں اور انہوں نے بڑی عجیب و غریب حرکتیں کی جو اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ سن چکے ہیں ان کی یہ بے سروپا گفتگو اور عجیب و غریب حرکات دے کر جج نے جج صاحب نے کوئی نیا گیم کھیلنے نہیں دیا نہ کیس کو ببلگم کی طرح کھینچنے دیا بلکہ انہوں نے فوری طور پر ایک حکم جاری کر دیا کہ نیا بورڈ بنایا جائے اور نیا بورڈ میں جو اس سے پہلے ڈاکٹر تھیں ڈاکٹر عزمہ وہ موجود رہیں گے اس کے علاوہ نیا بورڈ تشکل دیا جائے اور ان کو ہٹا دیا جائے اور ان کے خلاف تحقیقات کی جائے انہوں نے محکمہ صحت سے بھی جواب طلب کر دیا جو وہاں پہ موجود تھے کہ ان کو کس نے اپارنٹ کیا ہے یہ جو اگواکار ہیں ان کے زمانت پر رہا ہونے کا مطلبی یہی ہے کہ وہ آسانی اپنی نقل و حرکت کر سکیں اور اپنے لئے جو کچھ کر سکتے ہیں جس طرح ہاتھ پیر مار سکتے ہیں اور جسے خرید سکتے ہیں جسے بے عقوب بنا سکتے ہیں جسے پاگل بنا سکتے ہیں وہ بنائیں اور وہ یہ کر رہے ہیں انہوں نے راتوں پہلے انہوں نے شیلٹر ہوم کے باہر ہنگام آرائی کی رات کو وہاں بہا آواز سے بلند للکارتے رہے بچی کا نام لے کر آواز دیتے رہے وہاں پر کوئی سیکورٹی اس وقت موجود رہی تھی اس کا مطلب ہے وہ ہر وقت چوکرنا رہتے ہیں اور راستے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کہاں سے کس طرح رسائی بچی تک حاصل کی جا سکے انہوں نے ڈاکٹر فاطمہ ریاض سے رابطہ کیا اس پر عمل درامت کرنے کے لئے وہ کبھی مہدی علی قادمی کے گھر کے چکر لگاتی اور کبھی وہ ایڈوکیٹ جبران ناصر کا تاقب کرتی رہی یہ لوگ تو سمجھداری سے کام لیتے رہے انہوں نے بہت ہی خاموشی کے ساتھ ان کے خلاف پہلے ہی تحریری درخواست عدالت میں جمع کرا دی تھی انہوں نے جو کچھ گفتگو ان لوگوں سے کی والدین سے اور جبران ناصر سے انہوں نے اس بات کو بہت اہمیت دی اور خاموشی کے ساتھ ان کے خلاف درخواست دی عدالت میں لیکن اس سے پہلے ہی فاطمہ ریاض جب وہاں پہنچ کر ہنگامہ رائی اور بے سورپہ گفتگو کرتی رہی تو ان درخواستوں کی نوبت ہی نے آئی اس سے پہلے ہی انہیں ان کے ریپورٹ کو دیکھا ہی نہیں گیا اور انہیں اس میڈیکل بورٹ سے ہٹا دیا گیا اور ڈاکٹر فاطمہ کے خلاف محکمہ جاتی کاروائی کا آغاز ہو گیا یوں سمجھ لیں کہ بابل گم کی طرح کھینچنے کا اس کیس کو جو پلان تھا وہ وہی پر دم توڑ گیا عدالت میں ڈاکٹر کی حرکتوں کے بعد انہیں گھسیٹ کر اس طرح وہ دھڑنا دے کر چیمبر کے باہر دروازے کے باہر بیٹھ گئی تھی تو انہیں گھسیٹ کر وہاں یہ جو گفتگو کر رہی تھی وہاں عدالت کے باہر یوٹیوبر سے یا صحافیوں سے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ مجھے دیتے کیا ہیں شاید یہ اپنی تنخواہ کے بارے میں بلکہ یقیناً یہ اپنی تنخواہ کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ یہ مجھے دیتے کیا ہیں ایک لاکھ تیس ازار اتنے اس سے زیادہ تو میں چپس کا ٹھیلہ لگا کر یا پھر کریم چلا کر کما سکتی ہوں اس عالی تعلیمیافتہ خاتون کی زبان سے اس طرح کی گفتگو نہایت افسوس کا مقام ہے اور مزمت کا بھی کہ انہوں نے اپنے فرائض سے پہلو تہی کی بجائے یہ کہ وہ اپنا فرض نہایت دل جمعی اور ایمانداری کے ساتھ ادا کرتی اور مغویہ بچی کی تھوہ بھی کرتی تو وہ الٹا اگواکاروں کی سہولتکار بن گئی ایک اور قابلے میں مزمت حرکت انہوں نے یہ بھی کی کہ جو ریپورٹ تھی ان کی اپنی نہیں جو دوسری ڈاکٹر عزمہ تھی ان کی ریپورٹ کو انہوں نے اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دیا اور پبلک سے کہا کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ان کے اپنے پیشے کے حوالے سے بہت بڑی بددیانتی تھی اطلاع ارض ہے کہ ڈاکٹر فاطمہ کو چونکہ محکمجاتی کاروائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لہٰذا انہوں نے ابھی تک نہ کوئی چپس کا ٹھیلہ لگایا ہے اور نہ ہی کریم چلایا بلکہ انہوں نے آج کی تاریخ میں آن لائن کنسلٹنسی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اور وہ تمام مواد جو انہوں نے بچی کے مغویہ بچی کے حوالے سے اور اپنے کام کی بددیانتی کے حوالے سے اپنے پیچ پر اپلوڈ کیا تھا انہوں نے اسے ہٹا دیا ہے ان کے خیال میں اس طرح انہوں نے خود کو کلیر کر لیا ہے لیکن جناب ایسا تو ہرگز نہیں ہے وہ اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاری مار چکی ہیں اور جس کی وجہ سے ان کا مستقبل بھی داغدار ہو گیا ہے آج کل وہ جن بھی جوائن کر رہی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر جسمانی صحت صحیح رہتی ہے تو دماغی حالت بھی صحیح ہوتی ہے جسمانی حالت صحیح ہو یا نہ ہو دماغی حالت درست ہو یا نہ ہو لیکن آدمی کو ہر حال میں اپنے پیشے سے اس کو مخلص رہنا ہوگا اگر وہ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو پھر وہ کسی کے ساتھ کیا مخلص ہوگا انہوں نے ایک بچی کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کی ہے اور اس طرح انہوں نے اپنے پیشے کو بھی اپنے مستقبل کو بھی داغدار کر دیا ہے انہیں کئی محاضوں پر اپنے ان سہولتکاری میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے